جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چیک باؤنس کا کیس جو ہے وہ ایک کریمنل اوفینس ہے اور جو چیک باؤنس کا کیس ہے اس میں دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس میں ڈبل اوپ دی چیک اماؤنٹ جو ہے وہ کمپنسیشن بھی لگایا جا سکتا ہے مان لیجی اگر ایک لاکھ کا چیک باؤنس ہوا ہے تو اپرادی کو جو ہے وہ ڈیریکشن دی جا سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے دو لاکھ روپے کمپنسیشن وہ کمپلینٹ کو دینا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چیک باؤنس کے کیس میں ایک نیا کانون آیا ہے کہ اگر آپ بیاد جو ہے وہ دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے چیک باؤنس کے کیس میں سجا نہیں ہوگی سو فرنس جانیں گے آج کی سیوڈیو میں کیا ہو لیٹریکش کانون اور کس کے فیوری میں آیا ہے سو فرنس میں ہوں ایڈوکیٹ موہید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل موہید سنگروال اگر آپ نے یہ چینل ایک تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ چیک باؤنس سے لیٹیڈ بہت یہ ویڈیا کنٹینٹ اس چینل پہ آنے والا ہے سو فرنس بینہ کسی دیرے کے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو فرنس جس ججمنٹ میں یہ لوگ پوائنٹ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کا نام ہے راج ریڈی کلیم ورسیس سٹیٹ آف اریانہ آٹھ افریل دوزار چوبیس کو اونڈیو سپریم کورٹ کی لیٹیس ججمنٹ آئی ہے تو سوچ سے پہلے ہم اس کیس کے فیکس جان لیتے کہ اس کیس میں کیا ہوا تھا اس کیس میں جو کمپلینٹ ہے وہ ایک مسین خریدنا چاہتا تھا ایک کیوز سے اور کمپلینٹ نے ایک کیوز کو ایک کروڑ پچپن لاغ روپے دیے اس مسین کو پرچیز کرنے کے لیے لیکن ایک کیوز جو ہے وہ جو مسین ہے وہ کمپلینٹ کو نہیں دے پایا اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ نہیں دے پایا تو یہاں پر کمپلینٹ نے جب اپنا پیسہ واپس مانگا تو ایک کیوز نے یہاں پر چیک ایسو کر دیا اور وہ جو چیک ہے وہ باؤنس ہو گیا تو یہاں پر ایک کیوز کے خلاب جو ہے وہ ایک چیک باؤنس کا کیس چل چکا تھا اور ساتھ میں اس پہ چیار سو چھین آئی پی سی چیار سو بیس آئی پی سی اور ایک سو بیس بھی آئی پی سی کا جو اوفینس ہے وہ بھی اس کے خلاف جو کیس ہے وہ چل چکا تھا تو یہاں پر جو ٹرائل کورٹ ہے ٹرائل کورٹ نے ایکیوز کو سزا سنا دی اور وہ سنائی دو سال کی اور جو کی رگریس ایمپریزمنٹ اس کو دے دی گئی تھی اور ساتھ میں ہی اس کو یہ بھی ڈائریکشن دی گئی کہ جو چیک اماؤنٹ ہے وہ اس نے ایج ایک کمپنسیشن کمپلینٹ کو دینا ہے تو یہاں پر جو ایکیوز ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اوڈر سے اگریوڈ ہو کر اس نے اپیل فائل کی اونریبل سیسن کورٹ میں اونریبل سیسن کورٹ میں اس نے لوگ عدالت میں جو ہے وہ کمپلینٹ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اس سمجھوتے میں یہ لکھا گیا کہ اپرادی جو ہے وہ کمپلینٹ کو ایک کروڑ پس پن لاغ روپے دے گا اور وہ دے گا سکسٹین انسٹولمنٹس میں اور یہ جو سکسٹین انسٹولمنٹس اگر ایکیوز جو ہے وہ پے کر دیتا ہے تو یہاں پر جو اس کے خلاف چیک باؤنس کا کیس ڈالا گیا ہے اور ساتھ میں جو کریم لبریچ آف ٹرسٹ 406 آئی پی سی اور چیٹنگ 420 جو ہے آئی پی سی کا اس کو کمپاؤنڈ مان لیا جائے گا اور اس کو کویس مان لیا جائے گا تو اب یہاں پر جو اپرادی نے سمجھوتا کیا تھا کمپلینٹ کے ساتھ اس سمجھوتے کے حساب سے جو ہے وہ اپرادی کمپلینٹ کو پیسے نہیں دے پایا اور اپرادی جو ہے ایکسٹر ٹائم مانگنے کے لیے اونریبل سپرین کورٹ تک پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپرادی ہے جب وہ اونریبل سپرین کورٹ میں گیا اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم کمپلینٹ کو پی کرتا رہا لیکن ایج پر انسٹرولمنٹس ایج پر کمپرمائز اس نے پی نہیں کیا تھا اور اب جو اس کو صرف 20 لاکھ روپے دینا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپرادی ہے وہ ایک ڈیمانڈ راپٹ جو ہے پینڈنگ اماؤنٹ کا لے کر اونریبل ٹرائل کورٹ میں گیا اور ٹرائل کورٹ میں اس نے جو ہے وہ ڈیمانڈ راپٹ کو ایسیپٹ کرنے کے لیے بولا لیکن وہاں پر جو اس کی اپلیکیشن تھی ڈیمانڈ راپٹ کو ایسیپٹ کرنے کے لیے اس کو ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس اپلیکیشن کے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ انڈریبل ہائی کورٹ پہنچا انڈریبل ہائی کورٹ میں بھی اس کے اپلیکیشن کو ڈسمیس کر دیا گیا تو اب یہاں پر اس اوڈر سے اگریوڈ ہو کر جو ہے وہ ایکیوزڈ انڈریبل سپرنگ کورٹ میں پہنچا تو اب یہاں پر انڈریبل سپرنگ کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کے ڈیمانڈ رافٹ کو ایسیپٹ کرے گی تو اب یہاں پر ٹرائل کورٹ کے دوارہ اس کے بیس لاکھ روپے کے ڈیمانڈ رافٹ کو ایسیپٹ کر لیا گیا اور ساتھ میں ہی انہوں نے سپرنگ کورٹ نے ایک کیوز کو جو ہے وہ دس لاکھ روپے انٹریسٹ بھی پی کرنے کے لیے بولا کہ آپ نے جو ہے ایکسٹرا دس لاکھ روپے انٹریسٹ پہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ دینے میں ڈیفالٹ کیا ہے تو یہاں پر کمپلینٹ کا یہ کہنا تھا کہ ایک کیوز نے جو ہے وہ ایس پر کمپرمائز پیمنٹ نہیں کی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کیس کو چلانا چکتا ہے اور ایک کیوز کو جو ہے وہ پونیشمنٹ دلانا چکتا ہے تو یہاں پر انڈیفل سپرنگ کورٹ نے یہ کہا کہ اپرادی جو ہے وہ سارا آمانڈ جو ہے وہ کمپلینٹ کو دے چکا ہے اور ساتھ میں ہی اپرادی جو ہے وہ انٹریسٹ بھی کمپلینٹ کو دینے کے لیے تیار ہے تو یہاں پر جو ہے اس کے خلاف جو بھی اوفینس ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے چاہے وہ اوفینس جو ہے وہ 138 این ای ایکٹ کا ہے یا پھر 406 420 ای پی سی کا ہے تو یہاں پر اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے کیونکہ کمپلینٹ کو جو ہے وہ پرپرلی کمپنچیٹ کر دیا گیا ہے اس کو پرنسپل بھی مل چکا ہے اور ساتھ میں انٹریسٹ بھی مل چکا ہے اور یہ فائنڈنگ دیتے ہوئے اونڈریول سپرنگ کورٹ نے اپنی پریویس ججمنٹ جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا اور یہ کہا کہ ایک کیوز کے خلاف جو ہے وہ ساری پرسڈنگ جو ہیں وہ یہاں پر ختم کی جاتی ہے ایون کی جو کمپلینٹ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر یہ جو کمپلینٹ کیس ہے وہ ایک کیوز کے خلاف ختم کیا جائے سو پرنس آسا کرتا ہوں اس ویڈیو سے اس ججمنٹ سے آپ کو خود سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ چیکس سی لیٹڈ بہت ہی ویڈیا کنٹینٹ اس چینل پر آنے والا ہے سو پرنس اس ویڈیو میں ترہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے کسی لیگل ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے thank you so much